اور آج ہم پھر سے اتحاس اور کچھ روچک تتھیوں کے بارے میں ان سے بات کریں گے 1500 بی سی کے اس پاس کیسے ملائے ہیں آپ سے ساڑھے تین ہزار سال پہلے ساڑھے تین ہزار سال پہلے سیریا میں ایک سامراجے ہوا جس سے میں کہہ سکتا ہوں کہ کنگ آف تکنگ یا سامراجوں کا سامراجے اس جمعینے میں سیریا میں ایک وشال سامراجے تھا جو ایجپٹ سے لے کر ایران تک علامت تھا اور اس سامراجے کے نام تھا اس سامراجے اس سامراجے اس سامراجے اس سامراجے اس سر وہی اپنا سانسکرٹ ورڈ جو ہم جو دیو اور اسر ہوئے جو آج اسطانبول ہے وہ بھی ایک سینٹری کرتا تھا کیونکہ وہ یورپ اور اسیا کا کنیکٹر تھا مجھدار باتیں کہنے کی بات ہے کہ بریٹیش لوٹ کے لائے لیکن کم سے کم آج یہ چیز ہے سیف ہیں اور ہم دیکھ سکتے ہیں میں اگری کرتا ہوں میں ایک چیز اور کہنا بول گیا اس سامراجے کے جو لوگ تھے سیڈینز جو پیپل تھے وہ پوجا کرتے تھے نمشکار دوستو دب بشت پورکاست میں آپ سب کا سواغت ہے پھر سے آج پھر میرے ساتھ ہریندر بھائی ہیں اور آج ہم پھر سے اتحاس اور کچھ روچک تتھیوں کے بارے میں ان سے بات کریں گے ہریندر بھائی تھائنکیو سندیب بھائی آپ کے ساتھ بات کرنا ہمیشہ خوشنوما لگتا ہے ایسا لگتا ہے ہم اتحاس کے کسی پندوں کو یا پھر دنیا کے الگ الگ حصوں میں ٹائم مشین میں کہیں نہیں ٹراول کر دیں یہ تو ہے بات کر کے ایسا لگتا ہے کہ ہم وہاں پہنچ گئے ہیں تو ویسے آج کل ہریندر بھائی تو میڈل ایسٹ میں کچھ چلے ہی جا رہا ہے اور انفورچنیٹلی آج کل تو کچھ اچھا ریزن نہیں ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کافی کچھ سیمیلیارٹی انفورچنیٹلی آج کل چھ اچھا رہی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے اس بارے میں نو ڈاوٹ مطلب اندین سب کونٹیننٹ کی جو کلچر ہے اور میڈل اس کی کلچرل ایلیمنٹس ہیں جب آپ ان کو کمپیر کریں گے تو آپ پائیں گے ان کے اندر بہت ساری چیزیں بہت کامل ہیں سیویلیزیشن میں جب اندرس ویلی سیویلیزیشن یا سب سندو کی سبیتہ جب پھل پھول رہی تھی تو اس میں مسوپوٹائمیا میں وہاں پر بھی سمیرو سبیتہ اور باقی سبیتہیں فل پھول رہی تھی بیبلون فل پھول رہا تھا اور آج پاس کئی دنیا کے الگ الگ حصوں میں سبیتہیں پھل پھول رہی تھی تو اس کو آپ ہندوستانی کلچر سے کیسے کوریلیٹ کرتے ہو یا اتحاس بولوں اگر اتحاسک کچھ ایسے تتھ ایویڈنسز جس سے یہ پتہ لگے کہ یہ ایک سیمیلیارٹی تھی یہ سیمیلیارٹی ابھی کوئی ہزار پندرہ سو سال پرانی نہیں ہے یہ سیمیلیارٹی میں کہہ سکتا ہوں فیفٹین ہنڈڈ بی سی کے اس پاس کی سیمیلیارٹی ہے تو اس سے ساڑھے تین ہزار سال پہلے ساڑھے تین ہزار سال پہلے پر میں ایک ہی جگہ فوکس کرنا چاہوں گا اس سیمیلیارٹی میں اور وہ ہے جس کا نام ہے سیریہ اور سیریہ بہت سارے ترمائل سے گزر رہا ہے اس کے اندر بہت سارے دوندھ ہیں وہاں پر پولٹیکل ٹرمائلز ہیں جب ہم سیریہ کی بات کرتے ہیں لوگ بھول جاتے ہیں کہ سیریہ کا اصلی نام ایسیریہ ہے وہاں کے ناغرک خود کو ایسیریانس کہلانا پسند کرتے ہیں جیسے کچھ عربی سوریہ بولتے ہیں لیکن وہاں کے میرے کو وہ لوگ بولتے ہیں کہ ہمیں ایسیریانس بولو جیسے انڈیانس بھارتیے بھی کہلانا پسند کرتے ہیں سیریہ کے لوگ خود کو ایسیریانس کہلانا پسند کرتے ہیں اور جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ کسی کی تھیوی نہیں ہے وہ کسی کی کوئی چھوٹی موٹی سندھانت نہیں ہے جو انہوں نے لیب میں یا کسی اکیڈمی نے بیٹھ کے لکھ لیا یہ بہت سارے چیزیں ہیں جو صالیڈ ایویڈنس کے اوپر ہیں اس میں سب سے اچھی بات ہے سیریہ میں ایک سامراج ہوا جسے میں کہہ سکتا ہوں کہ کنگ آف تکنگس یا سامراجوں کے سامراجے جس جمالے میں ایتھنس سپارٹا روم جب بچے تھے اس جمالے میں سیریہ میں ایک وشال سامراجہ تھا جو ایجپٹ سے لے کر ایران تک پہلا ہو تھا اور اس سامراجے کا نام تھا اسور سامراجے اسور سامراجے اسور وہی اپنا سنسکرٹ جو دیو اور اسور یہ وہی اسور سامراجہ ہوا اور آپ بشواس نہیں کریں گے اس اسور سامراجے کے زیادہ تر راجہوں کا نام سنسکرٹ سیریسلی؟ سو میں سب کی کہانی نہ کہہ میں صرف ایک ہی راجہ جو اراؤوند 640 بیسی کے لگ بگ ہوئے ان کا نام تھا اسور بنی پال جب آپ نام سنیں گے تو آپ کو لگے گا کہ بنی پال تو بہت سنسکرٹ بڑا کومن سنسکرٹ اسور بنی پال کے بارے میں جب آپ پڑھتے تو آپ کو لگے گا اس نے کتنے بڑے سامراجی کے ساتھ سامراج اس سے پہلے بھی تھا مجھے دار بات ہے کہ اسور بنی پال راجہ بننے کی اس کی نیتی نہیں تھی لیکن بھاگیا نے اسے راجہ بنا دیا جو انکل تھے وہ راجہ تھے انہوں نے اسے اترادیگاری بنایا اور اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہیں ایک ہے اس کو لائن ہنٹر کہتے ہیں اس نے شیروں کو اپنے ہارتوں سے جبڑے چیر کے مہارے ہیں یا پھر برچھ اور بللم سے انہوں نے مہارے ہیں شیر ہوتے تھے یا میڈیلیس میں انہوں نے اسور بنی پال نے اپنے سامراج میں جب وہ راجہ نہیں تھا تو وہ فائنسٹ پورے راج سے سپائی کی ساری ایکٹیوٹیز کلیک کر کے وہ اپنے انکل کو دیتا اوہ اس سے بڑا جب وہ راجہ بنا اس کا ویروت بھی ہوا کئی جگہ ان کے کزینز نے اس کا ویروت کیا لیکن اس کے جو آس پاس جو نیبرز تھے وہ اسے پریشان کرتے رہتے تھے وہ بہت بڑا ایمپائر بیلڈر تھا اس نے آس پاس جتنی یہ ویروتی تھے ان کو اس کا کرش کیا اور اپنے سامراجوں اسٹبلش کیا میں واپس کہہ رہا ہوں یہ کوئی چھوٹا راج جمید تھا یہ بہت ہیوچ راجے تھا تو آج کی جو 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 گرافیکل سچویشن ہے وہاں پہ اس حساب سے کون کون سی کنٹریز میں یہ یا کہاں تک فائلا ہواتا یہ تیگریس نادی کے کنارے جو اس کا پلے اس کے اس پاس اراک ترکی ان سب کے کامن جو ایڈیا ہے اس پوائنٹ پہ یہ ہے نینوے ان کی جگہ تھی جو ان کی راجتانی تھی نینوے 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 لیکن نینوے کے پرانے نشان ہیں اور جو میں یہ کہانی کہہ رہا ہوں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ کسی نے یہی کتاب میں لکھی ہوئی راج ہم اس کو پڑھ رہے ہیں یا کسی نے جن شروطی کے ادار پر کہہ رہا نینوے میں اسر بنی پال نے بہت بڑے محل بنوائے اور میں اسر بنی پال کا اس لیے پرشند سکھوں کے انہوں نے دو تین چیزیں بہت زبردست کی جیسے انہوں نے بہت بڑے بڑے محل بنوائے پرشاد اور ان پرشادوں پہ انہوں نے بہت سولیڈ راکس ہیں انہوں پہ لائف اسٹری انز بنوائے اس کی لائف میں جتنی بھی چیزیں ہوئی یا پہلے اصور سامراجے میں جو چیزیں ہوئی ان ساری چیزوں کو انہوں نے انہوں کو اتکرن کروا دیا سو وہ سمیہ کے فیر سے مطلب دو تین ہزار سالوں میں انہوں میں جیدہ بہت جیدہ فرق نہیں پڑا دوکیمنٹی ہوگی اور آپ پائیں گے اس نے جو جو وار لڑے یا سامراجے میں اپنا کام کیسے کیا یا اس کے جو سپورٹس انہوں نے کیسے سپورٹ کیا اس نے اپنے ویروژیوں کو کیسے کرش کیا اس ساری وار پہ انہوں نے سب اچھے سے بنا کر رکھا آپ جب جا کے دیکھیں گے تو آپ حیران لے رہے ہیں پہلا تو اس کی ہسٹری کی جندہ رہنے کا کارن یہ تھا یہ اچھلی بہت بڑی بات ہے کیونکہ یوزلی کیا ہوتی ہے کہ ٹائم کے ساتھ ہسٹری تھوڑی ریویمپ ہوتی رہتی ہے ٹائلر ہوتی رہتی ہے چینجز آتے ہیں پھر میں نے آپ کو کچھ بتایا آپ نے اگلی کو کچھ بتایا اس نے کچھ سمجھا کچھ لکھا لیکن اگر اسی ٹائم کا جو جب ہے تو یہ کی کونکریٹ ہوگی اور اس سے بھی مجھدار بات مطلب اس دور میں جو بھی بکس دنیا میں میں کہیں Shaun اویلیبال تھی اس نے ساری کطابیں نالج منگویا اور اس کو quo غلی مٹی کی کچھ کی ٹابلٹس بنوائی اس پر ان کو لیکھوا اور وہ ٹیبلٹس کو اس نے آگ پکا کے سرکشت رکھا لیا آپ اندازہ لگائیے کہ اس نے کتنی ٹیبلٹس بنوا کے رکھوا ہی ہوں گی اسی صاحب سے تو لکھوں میں ہوں گی ٹیبلٹس اس دور میں آج کی ریت میں جو ٹیبلٹس ملی ہیں وہاں مور دن 30,000 ٹیبلٹس ہیں جبکہ سوچی کتنی در ڈیسٹروئے ہو گئے ہوں گی ہاں دو تین ہزار سالوں میں تین ہزار ٹیزار ٹیبلٹس سرکشت ہیں سوچی ٹیبلٹس میں دولی١ے کی چیز تو پلیٹسی تک لیرت اونز میںítا ہے اس در ڈйسٹروئے چیز 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 پر کھولتے ہیں اس جان rains اور اس estrکر کے ساتھ چشت ہے جس ایک س一定ه دینی تا جیزر ہے خاص شکتے ہوڑا wat چه پیڑوں چلی زدression ریز روigkeiten نگ خداها س徒 Cent blind ڈنر پیارما πολی excavходم سنتے پیبحانی دن و الرد جب دھرتی پرلے آیا تھا تو منو مہاراج ناو پہ گیا یہ سٹوری آپ دنیا کے ہر دھرن میں پائیں گے کہ پرلے آتی ہے پانی جب چڑھ جاتا تو ناو چڑھ جاتا ہے یہ سب ہی میں یہ کہانی پائی جاتی ہے اور آپ بشوانس نہیں کریں گے کہ وہاں ایک تابلٹ ملی اس تابلٹ میں یہ سٹوری لکھی ہے یہ بہت بڑا ایک بہت بڑا ایویدنس ہے اسی تابلٹ میں ایک اور چھوٹے سامراجے پی تھے وہ تھے ہٹیز کے اور میتانیز کے میتانیز کے بارے میں کبھی اور بات کریں گے پر میتانیز سانسکت سپیکنگ پیپل تھے میں ابھی یہی آپ سے کوششن پوچھنے لگا تھا کہ یہ لوگ لینگویج کیا بولتے تھے اور کیونکہ جیسے انڈیس والی سیولیزیشن میں بھی ان کو کچھ وہ ٹیبلٹ ٹیپ کی کچھ ملے ہیں ابھی بھی جو ریسرچرز یا سائنٹسٹ ہیں وہ بھی تک وہ لینگویج سمجھ نہیں پائے ہیں جیسے ایجپ کی سمجھ دیو انہوں نے لیکن بہت بڑا ایک یہ میسٹری عویدہ کے انڈیس والی کی نئی سال ہو پائے کیونکہ ابھی بھی وہ سکرپٹ یہ لوگ سمجھ نہیں پائے ہیں تو یہ سمجھ یہ بتائیے بلی دوسپارے میں جو انہوں نے کیونیفرم پائن کی اس نے سکرپٹ لکھی ہے اپنی خود کے لینگویج میں لکھی اور وہ ریڈیبل ہے میں نے خود نے وہ ٹیبلٹس دیکھی ہے وہ سارے ٹیبلٹس دیکھیں وہ سارے ٹیبلٹس دیکھیں اور آپ جب جائیں گے آپ ٹی نزال سال پورا نے ایتھیاس کو ٹیبلٹس دیکھا کر دیکھ سکتے ہیں اور انہوں نے اپنی لینگویج میں لکھا پر مجھے دار بات یہ کہ جو ہتیس اور میتانیس دو جات الگ الگ راجے تھے میتانیس جیسے میں وہ سنسکرٹ سپیکن پیپل تھے اور آج آپ بشواس نہیں کریں کہ جو دونوں کے بیچ میں جو سندھی ہوئے انہوں نے اندر وارون اشوین کمار سب کو شاکشی رکھ کر انہوں نے سندھی پر سگنیچر کیا کہ بھاگشے میں لڑا ہی نہیں کریں گے سو میں کہہ سکتا ہوں کہ سنسکرٹس ریلیٹیب وہ آپ کو سیریہ میں ملی تو یہ آپ کیا رہا ہے رگوید سے بھی پہلے گی اس کو ایسا کہہ سکتا ہوں کہ رگوید کے اس پاس کیونکہ رگوید اور باقی سارے چیزیں شرطی پہ شرطی پہ شرطی پہ وہاں پر یہ بہت بڑے مین بار تھے جن کو ساکشی رکھ دو الگ لگ راجہ آپس میں سندھیا کرتے تھے یہ آسور بنی پال کا ایک بہت پڑا کانٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی لائی بریری کھڑی کی اور وہ لائی بریری آج زندہ ہے مطلب آج ہمارے پاس میں وہ اگزیبیشن میں جہاں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں تو وہاں جاہی ہو اور اگر کچھ شنکہ ہے تو جا کے وہاں ایک بار آپ دیکھ سکتے ہیں اور ویشیش بات یہ ہے یہ فری ہیں اور جب بھی بیٹیش مجیم کھلا ہوتا آپ جا کر اس کو اچھے سے دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو اچھے سے دیکھ سکتے ہیں وہ جو وال پر ریلیف یا پینلز لگیں وہ پینلز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ارسور بنی پال کیسا دیکھتا تھا اور ان کی اچھے سی مورتی مجھا رہا ہے کہ پریسٹ کی طرح انہوں نے سر پر ایک ٹوکری گھرستے ہی لیفٹ اینڈ سائیڈ میں وہ بڑا سو نے رکھایا اگری آپ ان کے اچھے پینلز دیکھ سکتے ہیں یہ ایک خوبصورت بات ہے مجھدار بات ہے کہ بیٹیش لوٹ کے لائے لیکن کم سے کم آج یہ چیزیں سیف ہیں اور ہم دیکھ سکتے ہیں میں اگری کرتا ہوں میں ایک چیز اور کہنا بولیا کہ اسیر سامراجی کے جو لوگ تھے اسیرین پوزہ کرتے تھے ان کے گوڑ کا نام تھا اسور 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 اگر آپ ان کی کچھ پرانی فوٹوز وغیرہ دیکھیں تو ایک دیوی جو ہیں وہ شیئر کے ساتھ ہیں ایک دیوی جو ہیں وہ جیسے آپ دھن کی دیوی بول رہے ہیں تو میرے کو وہ سمیلیریٹی بڑی انڈیا میں بھی ویسی لگتا ہے جیسے ہم انڈیا میں بولتے ہیں ماتا شہر والی ماتا یا لکشمی ماتا اور ایک جو ان کی دیوی ہے وہ اس میں آپ میوزیکل انسرومنٹ دیکھ سکتے ہو تو جیسے سورسواتی ماں تو یہ بھی کچھ چیزی سے ریلٹیڈ ہیں یہ یہ آپ جاپان سے بیٹین تک ہے آپ ہر جگہ ان سیملارٹیز کو پائیں گے بیٹین میں بھی اور سیریہ میں جا ایک پینل ہے اس پینل میں ایک دیوی کیا گورتی ہے اس پینل میں اپنی اس پینل ہے ان کے ساتھ میں ایک ان کا جو بہاں نے وہ ہے یہ بہرات میں ایک بہرات میں ایک شیط لم یہاں جی صحیح آپ نے اور دیوی کا سرداند ہر جگہ رہا ہر سبیتہ میں فرانس میں اسپین میں یہاں جائیں گے تو وہاں بھی آپ کو کالی ماں کا ایک بڑا ماندی مرے گا جہاں روما جپسیز جس طرح ہم کم بسنان میں جاتے ہیں وہ بھی ہر تین سال بعد وہاں سا بھی ایک داخشن کردے ہیں اور سلولی اور گراجولی لوگوں نے کہا کہ نئے دھارموں کا نسار نئے سردھانتوں کا نسار ان کی بیاکیاں کا نسکرپشن وہ تھوڑا سا چینج کر بھیا پر مول بھاونہ مول بھاونہ مول سپیرت یا جو مدرود کی جو مینن سپیرت ہے وہ سیم رہی ہے نئے دھارموں کے آنے سے نئے ریلیجنز کے آنے سے ایک نئے فلسکی کا لوگوں نے ایکسپٹ کیا پر جو انکہ میں سیلیزیشن کے ساتھ چلی آ رہی ہے ان پر امپرہ انکہوں نے پارنگ کرنا چھوڑا کہ انکہ کو ہمیشہ ہوگا سو یہ انکہ جرنی جس پر بہت ڈیٹیل میں بارد بات کریں گے جس پر بھی جرور کریں گے بہت بڑی ایہ ٹاپک ہے تو ہم بات کر رہے تھے انکہ جو دو ٹرائپس ان کے تھے ایجپٹ کے جب پیرامیٹس بن رہے تھے اسی ٹائم پر اوپر کی طرف ایتیس تھے نیچے صرف ایتانیس تھے ان دونوں میں ہمیشہ وار ہو رہے ہیں ایجپٹ کے باہر جب آپ جیوگرافی کے لیے دیکھیں گے تو آپ آئیں گے اوپر ایتیس تھے نیچے ایتانیس تھے دونوں میں وار چلتے ہیں یہ وہی گروپ تو نہیں تھا جو پھر بعد میں عرب میں بھی جنہوں نے یہ ابھی تک لڑتے آئے تھے جب تک یہ فرس فولڈ وار جب ختم ہوا تھا تو اس کے بعد جو جو سینٹرک آف پاور جو اسے مکہ ہے مدینہ ہے تو وہاں پہ لڑنے کے لیے الگ الگ اسلامی گروپ سے جو کنگڈم سے وہ لڑتے تھے نہیں وہ الگ ہے میتانیس پیورلی سنسکرٹ سپیکنگ لوگ تھے اور جو لوکل لینگوش تھی وہ ہی تھی ہورین تو جب میتانیس وہاں کے راجہ بنے تو وہ اپنا کامکار سنسکرٹ میں کرتے تھے پر وہ ہورین سپیکنگ بھی ہو گئے سو یہ ایک انہوں نے لوکل وہاں پہ ابزورپ کیا وہ وہاں پر کیسے آئے کس طرح سے آئے ہوں گے کہاں سے آئے ہوں گے یہ سوال اتھیاس کے گھر میں ہے یا ایسا کہ سکتے ہیں کہ جب مارڈن ٹکنالوجی آئے گے نئے ڈیولپمنٹ ہوں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ مائیگریشن کہاں سے ہوا ہوگا پر جو سچ ہے اسے سکتے ہیں اس میں کسی سکتے کا کوئی سپریمیسی نہیں ہے یہ صرف ایک جرونی ہے اور لوگ اپنی اپنی آترا بکھاتے ہیں صحیح بات ہے لوگ جو گئے ہیں کہتے ہیں ستھے تو ستھے چاہے وہ آج ڈن ڈ ڈسٹڈ ہے لیکن کبھی نہیں تو بھر کے آئے گئی اب جیسے کوئی ایڈم اور ایو کو مانتا ہے کوئی آدم ہوا بولتا ہے ہمارے ہندووں میں رشی مننوب بولتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کہ ان کی سنتانے یا ان کی آگے بڑھیں تو کچھ نہ کچھ تو سمیلارٹی ہے تو کہیں نہ کہیں تو ایک ہے تو آج بے شک شاید رشتیں الگ-الگ ہیں لیکن شروعات تو ایک جگہ سے ہی نہیں تھی میں یہ معانتا ہوں کیونکہ میں نے کہا کہ سبیتاؤں کا سنگرم ہمیشہ ہوا کلچھ اور سیویلائیزیشن ہمیشہ ملے ایک دوسرے سے اور ان کے جو فوٹسٹپس ہیں وہ اتنای سولید ہیں کہ وہ سمین ہے تیکنولوجی میں جب آپ ماندیزیشن نے نئے کلاسپیز ان کو مٹانی تاگی جب آپ جائیں گے آپ کو لگے گا کہ وہاں بڑا تطرہ ہے وہ اندین سیولیزیشن سے بہت سطرگلی کنیکٹ تہا ہے جب آپ میسوپطامیا میں یا اراک کے پورانی سیولیزیشن جب آپ اس کو دیکھیں گے آپ کو لگے گے کہ وہ اندین سیولیزیشن سے بہت ستید ہے یہ کنیکشن کے تار کیسے جوڑے جب آپ اپا اران کی اور جورسٹین کلچر میں جائیں گے تو آپ کو یہ بھی اندین سبکانٹین میں یا ویدک کلچر سے بہت سکرانگی کلچر ہے جب آپ باکو جب آپ جائیں گے جہاں ایک ماندر ہے جس کے اندر ہمیشہ آگ جلدی رہتی ہے جی 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 آپ کو لگے گا کہ کسی نے کسی ترم ورشیپ میں کلیکٹ ہے مطلب جب اس کا ورنویشن ہوا تو وہاں پر ہندی اور سینسکت میں لوگوں نے اور پنجابی لینگوز میں ایسا مانا جاتا ہے کہ شاید گرو نانک بیو جی نے باکو کیا ہو سکتا ہمیں غلط ہوں پر ہمیں پنجابی میں کچھ ورڈنگ لکھے ہیں کچھ ورڈنگ لکھے ہیں کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جورسٹین کا فائر ٹیمپل کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے پر یہ سیولیجیشن کو کنیکشن بلکل صحیح گیا رو کیونکہ جب پاکستان گھومنے گیا تھا تو وہاں پر لاہور میں کچھ ینگ لوگ ملے گھومتے گھامتے تو انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ پارٹی وارٹی کرنے جاتے ہیں باکو تو ان کو ایک پکنک سپورٹ ہے وہ کہ یہ ایک دو گھنٹے کی فلائٹ ہے اور اپنا چلاؤٹ کر کے آ جاتے ہیں تو وہ بتا رہے تھے کہ ہندووں کا وہاں بہت کچھ ہے میں نے کہا کیسے کہتے ہیں وہاں کچھ مندر ملے انہیں انڈرڈراؤن کچھ مندر ہیں جو ان کو خدای میں ملے ہے اور انہوں نے پریزرگ کر رہا ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ آج کل گورنمنٹ جو ہے وہ الگ الگ کنٹریز میں they are trying to you know if they found something اگر ان کو کچھ ملتا ہے تو اس کو ایتیاس کی دھروہر مان کے کیونکہ دیکھیں ٹوریزم بھی بڑھتا ہے کمرشل تو ہی چیز لیکن کیا ہے کہ یہی جو چیز ہیں انہی سے آپ ڈاٹ کنیکٹڈ کرتے ہو تو کہیں گے پھر وہ آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یار اس بات سے ہی کرتا ہوں modern world economy سے بہت گون ہے politics سے بہت گون رہا ہے پاس میں بھی ابھی future میں بھی رہے گا پر میں یہاں مانتا ہوں کہ آپ جہاں یاکرہ کریں گے آپ صرف سلک route کے حساب سے ہی آپ کو connection نہیں ملیں گے civilization کا expansion کیسے ہوا migrations کیسے ہوا لوگ نئی سبیتاؤں سے کیسے جوڑیں اسی لئے آپ کو کچھ common elements آپ کو ہمیشہ ملیں گے بلکل صحیح کیا ہے کیونکہ صرف سلک روٹ ہی تھوڑی جس نے ورل کنیکٹ کیا تھا کیونکہ Europeans اب جو اس ٹائم کا جو آج اسطانبول ہے وہ بھی ایک centric ابھی ریسنٹلی اس میں ان لوگوں نے research کری اور ان لوگوں کی جب DNA test کرے تو majority جو لوگ ہیں ان کے DNA نکلے سارے کے سارے یا تو گریک یا پھر ترکیش بڑی مطلب یہ تو بہت ہی ایک different knowledge تھی میرے لیے کہ ایم شور آپ کے لیے بھی کہ سیریا میں سنسکرت کیونکہ سیریا کی جو ہم لوگ سب جانتے تھے سیریا بھی ایک ancient country اور وہاں پہ الگ الگ languages تھی اور جو آج بھی سیریا میں سیریا کا ایک part ہے جہاں پہ جسے ارمینین بولتے ہیں وہ لوگ وہ جو ہے وہ جس جو language بولتے تھے but سنسکرت وہاں بولی جاتی تھی یا سنسکرت وہاں پہچلان میں تھی وہ ایک بہت different knowledge ہے i am sure آپ کو اچھا لگا ہوگا آپ بھی research کیجئے comment کیجئے آگے کس topic پہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم discussion کریں آپ پلیز ضرور بتائیں randar bai thank you very much thank you sandeep bai and thanks for your podcast Thank you very well namashkar